اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو امید ہے تمام فنس خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری یہ ویڈو کا ٹاپک انتہائی اہم اور خاص ہونے والا ہے ان فیوٹر تمام طالبینوں کو اس حوالے سے انفرمیشن ہونا لازمی ہے ٹاپک یہ ہے کہ ریجسٹریشن اور ایڈمیشن کے اندر کیا فرق ہے اور کن صورت میں ایڈمیشن کروائی جاتا ہے کن صورت میں ریجسٹریشن کروائی جاتی ہے اسی حوالے سے آج کی سوڈی کے اندر آپ کو انفرمیشن دے دی جائے گی ہر قلاص کے طالبینوں نے یہ ویڈو لازمی طور پر مکمل دیکھ رہی ہیں آپ لوگ ہیں کیا کرنا ہے ویڈو کو لائک کر دینا ہے چینل سسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر دی جگہ تو بغیر آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ بلکل سادہ الفاظ کے اندر آپ کو ریجسٹریشن اور ایڈمیشن کے فرق کے حوالے سے واضح کیا جائے سب سے پہلے جو ریجسٹریشن ہے وہ سمیسٹر سپرنگ 23 کے ریزلٹ سے ہی سٹارٹ ہو چکی ہے سادہ الفاظ کے اندر جو ریزلٹ ابھی آ چکے ہیں سمیسٹر سپرنگ 23 کے یا جو سمیسٹر سپرنگ 23 کے ریزلٹ آنے ہیں اس سے پہلے کہ جتنے بھی سمیسٹر ہیں یعنی کہ اس سے پہلے کہ جتنے بھی سمیسٹر ہوں گے اس کے اندر اگر آپ کوئی سبجیکٹ فیل ہے چاہے اسائیمنٹ کی بنیاد پر فیل ہے چاہے پیپرو کی بنیاد پر فیل ہے چاہے کسی بھی بنیاد پر سمیسٹر سپرنگ 23 سے پہلے اگر آپ کے سبجیکٹ فیل ہیں تو ان سبجیکٹس کا آپ لوگوں نے ایڈمیشن کروانا ہے اور ایڈمیشن جو ہے وہ آپ اگلے سمیسٹر کے ساتھ بھی کروا سکتے ہیں اس سے اگلے سمیسٹر کے ساتھ بھی کروا سکتے ہیں اس میں آپ لوگوں کی اپنی چائس ہوتی ہے اور ایڈمیشن کروانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اسائیمنٹس بھی جمع کروانی ہوتی ہے اور دوبارہ پیپر بھی دینے ہوتے ہیں اس کے بعد سمسٹر سپرنگ 23 اور اس کے بعد جتنے بھی سمسٹر آئیں گے اس کے اندر وہ طالبین جو کہ اپنی اسائیمنٹ میں سے فیل ہو جائیں گے اور وہ مکمل فیل ہوں گے تو ان سبجیکٹس کا بھی آپ لوگوں نے ایڈمیشن کروانا ہے اگین سے ایڈمیشن آپ کسی بھی سمسٹر کے ساتھ کروا سکتے ہیں ایڈمیشن کروانے کے بعد آپ نے اسائیمنٹس بھی جمع کروانی ہے اور پیپر بھی دینا ہوتا ہے ایڈمیشن کے حوالے سے ساری باتیں کلیر ہو چکی ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریجسٹریشن کیا ہے آپ لوگوں نے سمسٹر سپرنگ 23 کے اندر پیپر دیا یا ان فیوچر آپ لوگوں نے جو بھی پیپر دینے ہیں اس کے اندر اگر آپ کی اسائیمنٹ پاس ہے اور پیپر آپ کا فیل ہے چاہے اس کے اندر زیرو نمبر ہیں دس ہیں بیس ہیں یہ آپ نے پیپر ہی نہیں دیا لیکن اسائیمنٹ آپ لوگوں نے جمع کروائی ہوئی ہے اس کے نمبر لگے ہوئے ہیں پیپروں میں سے آپ فیل ہیں تو اس سبجیکٹ کی آپ لوگوں نے ریجسٹریشن کروانی ہے فار اگزمپل سپرنگ 23 کے اندر آپ نے ریجسٹریشن کروائی ہے تو آگے جو آٹم 23 کے امتحنات ہوں گے اسی کے ساتھ آپ کا یہ پیپر لیا جائے گا اس کے اندر آپ لوگوں نے اسائیمنٹ جمع نہیں کروانی صرف اور صرف آپ لوگوں نے پیپر دینا ہوتا ہے اور ریجسٹریشن کی فیز جو ہے وہ علیدہ ہوتی ہے اور ایڈمیشن کی فیز علید ہوتی ہے اگلی مردیشن کی اجازت